جد و جہد کی قربانیاں دیں ہمارا ساتھی شہید ہو گیا ہمارے ساتھی کی آنکھ زائع ہو گئی خواتین کو مارا گیا اسلام علیکم ناظرین میرا نام مرزا علی بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ووچ کراچی اس وقت ہم بہدر آباد مرکز کے پاس ایمکو ایم پاکستان کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یہاں پر کور کرنے کے لیے موجود ہیں جو کہ ایمکو ایم پاکستان کی جانب سے تاریخی فیصلہ قرار دیا جارہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بلاخر بلدیاتی اختیارات بلدیاتی حکومت کو دینے کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے بات کرتے ہیں سابق بلدیاتی نمائندوں سے کہ وہ اس فیصلے کے حوالے سے اور آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سابق میر کراچی وسیم اختر صاحب موجود ہیں وسیم صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آج یہ پریس کانفرنس اور سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ ایمکو ایم پاکستان کے حق میں آیا جیت ہوئی ہے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو دیکھیں بلدیاتی نظام اگر مضبوط ہوتا ہے تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے ایکانومی مضبوط ہوتی ہے اس کو تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا مگر ایک جدو جہد کرنی پڑی پاکستان بنانے کے لیے بھی ہمارے اباوجداد نے بہت جدو جہد کی قربانیاں دی آج اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایمکو ایم نے بہت جدو جہد کی قربانیاں دی ہمارا رات ساتھی شہید ہو گیا ہمارے ساتھی کی آنکھ ضائع ہو گئی خواتین کو مارا گیا تو سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ یہ قانون پاس ہوا ہے سپریم کورٹ سے لوگوں کے حق میں ہوا ہے اب سندھ حکومت پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرے اور ایک مضبوط ایکٹ دے اس وقت ریحان حاشمی صاحب یہاں پر موجود ہیں ایمکو ایم پاکستان کے سینئر رینومہ ہیں اور سابق چیئرمن بھی ہیں ڈی ایم سی سینٹرل کے ایم اینے بھی ہیں ریحان بھائی تقریباً چار سالہ جدو جہد ہے ایمکو ایم پاکستان کی پوٹیشن کے مطابق اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے بلدیاتی اختیارات میر اور بلدیاتی حکومت کے پاس آنے کے حوالے سے اس کاوش کے حوالے سے اور اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وہ تمام حق پرست منتخب بلدیاتی نمائندے ہوں یا حق پرست عوام ہو یا کراچی کا کوئی وہ ایک عام آدمی ہو سماجی تنظیم ہو یا کوئی پولٹیکل پارٹی ہی کیوں نہ ہو جو کہ ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتے تھے آج وہ تمام لوگ ان کو مبارک بات دیتا ہوں میں کہ ہم کی ہم کی وہ نون سٹاپ کنٹینیویس ایفرٹس کے روٹ لیول ڈیموکریسی ہو جو ہم نے پرڈیشن دوہزار سترہ میں دائر کی تھی اس کے جو ریمارٹس آئے ہیں جو ڈیریکشن آئے ہیں جو ڈیسیجن آئے ہیں اس نے بہت ہی واضح طور پر وہ جو ہمارا موقف تھا اور مختلف پولٹیکل پارٹیز اور مختلف لوگ آج وہ موقف دوراتے میں نظر آ رہے ہیں کہ بے اختیار میر بلدیاتی وسائل بلدیاتی فنڈ کراچی کو پی ایف سی ایوارڈ میں نہ ملنا یا بلدیاتی ادارے بلدیات کے پاس نہ ہونا آج وہ تمام الفاظ ایم کیوں کے دوراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو آج کم از کم یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ڈیریکشنز دی ہیں جو ڈیسیجنز دی آئے وہ اس بات کی ایک تو انڈورشمنٹ بھی ہے کہ ہم جو کہتے آ رہے تھے وہ کس کرپ کا معاملہ تھا سابق ڈی این سی اس چیئرمن موید انور صاحب موجود ہیں سر بلدیاتی نظام کو آپ سے بہتر کون جانے گا آپ چیئرمن رہے ہیں آج کا فیصلہ بلدیاتی جیت ہے ایم کی ایم کی جیت ہے یا ایک بہتر فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں بلکل ایم کی جیت کے ساتھ ساتھ یہ پورے سندھ کے عوام کی جیت ہے کیونکہ بیسکلی ون فورٹی اے کے لیے جو وسیم اختر صاحب ایکس میر جو شور کر رہے تھے اور وہ اختیارات کی بات کر رہے تھے آج سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے اختیارات ہیں اگر سندھ گورنمنٹ اپنی عوام کے ساتھ سنسیر ہے اپنی پبلک کے ساتھ اگر وہ اس کو آسانیہ کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویوں پر ایمپلیمنٹ سندھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اب جو بال جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح سندھ گورنمنٹ لولی پاپ دیتی ہے یا اس پر کوئی امپلیمنٹ کراتی ہے انسینی تیجہ صاحب موجود ہیں سٹی کاؤنسل ایمکو ایم پاکستان اکلیتی امور اور ڈینیل صاحب یہاں پر موجود ہیں سر آج ماشاءاللہ سے آپ سب بلدیاتی نمائندے موجود ہیں ایک بلدیاتی جیت ہے یہاں پر کراچی میں اس سیسلے کو کیسا دیکھتے ہیں آپ آج یہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ تمام بلدیاتی نمائندے ایک گول پر میر صاحب کے ساتھ یگنہ ہیں اور یہ ہماری کامیابی ہے ایمکو ہمیشہ جہدے مسلسل میں رہتی ہے اور یہ جو کالا قانون ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا خدارہ ان کو اگر اکل آ جائے تو پورے ابھی وسیم بھائی نے سا واضح طور پر کہا ہے کہ صرف اردو سپیکنگ نہیں سندھ کے ہر شہری کے لیے بہتری ہو جائے گی اگر اس پر انکلیمنٹ کیا جائے آپ ماشاءاللہ سے اگلیتی امور پر کام کرتے رہے ہیں ایک زبان کی جماعت نہیں ہے ایک مذہب کی بھی جماعت نہیں ہے ایمکو ہم کیا میسیج دیتے ہیں میسیج یہ ہے کہ ایمکو ہم نے ہمیشہ رنگ و نسل اور فرقے کمیونٹی کی بنیاد پر نہیں ہر کسی کا کام کروایا ہے ہم میں نے بلدیاتی ہم لوگ جو کانسلر ہیں سٹی کانسلر ہیں ہم لوگوں نے تمام کوئی جماعت پیسیفک نہیں کے اپنی جماعت کا ہر جماعت کا پارٹی کا کام کروایا ہے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اور اس کالے کانون کے تحت تو جو کام ہم کروا سکتے تھے وہ بھی نہیں کروا سکتے اگر یہ بلد منظور ہو جاتا تو اس بلد پہ جو فائٹ کی ہے ہمارے شہید ہماری باجیوں نے جو مارے کھائی ہیں بچوں نے اس کا یہ آج ہمیں سلح ملا ہے موسیقی موسیقی موسیقی